ایک اندھائی افسوسناک واقعہ کو کارا میں پیش آیا جہاں پہ ایک بیٹی کی بارات صرف اس لیے نہیں آسکی کہ وہ لڑکے والوں کو ان کی مرضی کا جہیز نہیں دے سکے سو لڑکے والوں نے این بارات کے دن انکار کر دیا ناظرین کھانے بن چکے تھے دولن تیار تھی مہمان آ چکے تھے تیاریاں مکمل تھی لیکن لڑکے والوں نے این بارات کے دن انکار کر دیا ناظرین یہ واقعہ ہے چونیا کا اور جس بیٹی کی بارات آنی تھی وہ جتیم بچی تھی کچھ عرصہ پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اس کی والدہ اور اس کے بھائی نے جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے جہیز تیار کیا اور ایک دن پہلے یعنی بارات سے ایک دن پہلے لڑکے والوں کے گھر پوچھا دیا لیکن لڑکے والوں کا اسرار یہ تھا کہ جو چیزیں ہم نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی جو چیزیں ہم نے آپ کو لکھ کر دی تھی آپ نے وہ نہیں بجوائی اس لیے ہم یہ شادی نہیں کر سکتے اور این بارات کے دن انہوں نے انکار کر دیا اب اس لڑکی کے بھائی کے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں ہم اتنا جہیز افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے والد کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے میں نے اور میری والدہ نے ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے جہیز بنایا اور ایک دن پہلے یعنی بارات سے ایک دن پہلے ہم نے ان کے گھر پوچھا دیا لیکن وہ اس پہ بھی مطمئن نہیں تھے اور انہوں نے این بارات کے دن انکار کر دیا ناظرین بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک عام سی خبر ہے کیونکہ ایسے واقعات ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن خدا نہ کرے کہ کسی بیٹی کی بارات صرف اس لیے نہ آئے کہ وہ جہیز نہیں ادا کر سکے اور خدا نہ کرے کہ کسی بیٹی کی بارات این بارات کے دن نہ آئے اور انکار ہو جائے اور دوسری طرف اگر آپ تصویر کا رخ دیکھیں اب بارات نہیں آئی کھانے بنے ہوئے تھے مہمان آئے ہوئے تھے تیاریاں مکمل تھیں یہاں تک معاملہ سمجھ آتا ہے لیکن ابھی جب شام ہوگی رات ہوگی محلے کی عورتیں آئیں گی اور اس لڑکی سے افسوس کریں گے اور پھر کچھ خواتین دبی دبی آوازوں میں یہ بھی کہیں گے کہ شاید لڑکی کے اندر ہی کوئی مسئلہ ہو شاید یہی جو ہے وہ منحوس ہو اس لیے این بارات کے دن انکار ہوا یعنی کہ خواتین ہی خواتین کی دشمن بن جائیں گی اور پھر یہ سلسلہ کبھی رکے گا نہیں اور وہ لڑکی جس کی آج بارات نہیں آئی وہ ان ساری عورتوں سے اور معاشرے سے اور اپنے خاندان سے ہی چھکتی پھرے گی لیکن اگر وہ ہماری بین میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو میں اس کو کہوں گا کہ تم دو نفل شکرانے کے ادا کرو کہ تمہاری ایسے نہ مرد کے ساتھ شادی نہیں ہوئی جس نے این بارات کے دن صرف اس لیے انکار کر دیا کہ تم اور تمہاری والدہ اور تمہارا بھائی جو ہے اس کا مطلوبہ جہز ادا نہیں کر سکے اور اس کے گھر پچا نہیں سکے جو اس نے جہز مانگا تھا تو سوچیں اگر یہ شادی ہو جاتی آج اگر وہ بارات لے بھی آتا کسی نہ کسی کے ترلے میں آ جاتا تو کیا پوری زندگی وہ آپ کا ساتھ دیتا کسی نہ کسی موڑ پہ وہ آپ کو کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر چھوڑ دیتا تو آپ شکر ادا کریں کہ آپ کی ایسے نہ مرد کے ساتھ شادی نہیں ہوئی ناظرین لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے یہ دو آزار چوبیس ہے آج زمانہ جو ہے اتنا جدید ہو چکا ہے لیکن جہز جیسی جو فرسودہ رسم ہے ایک لانت جو ہے وہ آج بھی زندہ ہے اس میں جو سب سے بڑا اور اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ ہمارا معاشرہ ادا کرتا ہے اکثر جو مائے ہیں وہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے اپنی بیٹی کو جہز نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں آپ نے گاؤں کی شادیاں دیکھی ہوں تو خواتین ٹولیوں کی شکل میں آتی ہیں لڑکی کا جہز دیکھنے کے لیے اور کوئی تعریف کرتا ہے کہ بہت زیادہ سامان دیا بہت اچھا سامان دیا اور کچھ دبی دبی آوازوں میں کہتی ہیں اتنا سا سامان دیا بہت کم سامان دیا شاید غریب ہوں گے افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے تو سوچیں اس ایک دن اور پہلے دن کی دلن کے دل پر کیا گزرتی ہوگی پھر پوری زندگی اس کی ساس اس کی نندیں اور جو محلے والے اور خاندان والے ہیں اس لڑکی کو تانے دیتے رہیں گے کہ تمہارے گھر والوں نے آخر تمہیں دیا ہی کیا ہے تو یہ رسم میں نے اور آپ نے بدلنی ہے تاکہ کل کو ہماری بیٹی ہماری بین یا کسی اور کی بیٹی کسی اور کی بین این شادی کے دن اس کو انکار نہ ہو جائے اور پوری زندگی کی زلط رسوائی اور باتیں اس کا مقدر نہ بنیں یہ ویڈیو آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ جن کی انقریب شادی ہونے والی ہے کہ آپ خود سٹینڈ لے وہ لڑکے سٹینڈ لے کہ ہم نے جہیز نہیں لینا اور ہم نے خود اس لانت کو معاشرے کے اندر سے ختم کرنا ہے تاکہ وہ باپ وہ مائیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی اور ان کی بیٹیوں کے سر میں چاندی اتر آئی ہے وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر سکے